سلام پی جی کلاس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا اردو کا سبق ہے حروف تہجی سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے علیف کا خاندان علیف علیف سے کیا بنتا ہے انگور پھر کیا آتا ہے علیف مدہ علیف مدہ سے کیا ہوتا ہے آم پھر ہم آگے پڑھیں گے بے کا خاندان بے بلی پے پتنگ پے پتہ تے تتلی ٹے ٹوپی ٹے ٹوکری سے سمر جیم کا خاندان جیم کے خاندان میں سب سے پہلے پہلے کیا آتا ہے جیم جیم سے کیا بنتا ہے جگ چے چے سے کیا بنتا ہے چڑیا ہل ہے سے کیا بنتا ہے ہلوہ ہلوائی خے خے سے کیا بنتا ہے خیمہ اب ہم آگے پڑھیں گے دال کا خاندان سب سے پہلے کیا آئے گا دال دال درخت دال دول دال زخیرہ رے ریل رے رسی رے پہاڑ زی زیبرا یویں یالہ باری آگے پہاڑا ہے آگین ریپیٹ کریں گے ہم اڑے زی یویں آج کا ہمارا سبگ یہاں پہ ختم ہوتا ہے حروف تہجی کا اب ہم پڑھیں گے پھلوں کے نام اس تصویر میں آپ کو کونسا پھل نظر آ رہا ہے آڑو اسے کیا کہتے ہیں آڑو اس تصویر میں آپ کو کونسا پھل نظر آ رہا ہے ناشپاتی اس کو اردو میں کہتے ہیں ناشپاتی اس تصویر میں آپ کو کونسا پھل نظر آ رہا ہے امرود اسے اردو میں امرود کہتے ہیں اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے تربوز اسے ہردو میں تربوز کہتے ہیں اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کیلا اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سیب اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے مالٹا اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آم آپ لوگ آم بہت شوک سے کھاتے ہو نا اور آم کو پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے انگور ٹھیک ہے بچو آپ نے یہ اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس کو آپ نے دہرائی بھی کرنی ہے آج کا ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ